اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں خصوصی طور پر زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں آمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پنہا مبارک بات پیش کرتے ہیں آج مومنین کی خدمت میں پندرہ سے سترہ ربیو الاول ففٹین ٹو سیونٹین آف ربیو الاول تین دنوں تک کیا جانے والا ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ و عمل لے کر آئے ہیں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ خود خدا بنت متعال کا وعدہ ہے گیرنٹی لی ہے اللہ نے یہ ایسی واحد دعا ہے یہ ایسا واحد ذکر ہے کہ اللہ نے اس ذکر میں گیرنٹی لی ہے کہ ذکر کو کرنے والے کی مشکلات کو میں دور کروں گا اس کے رنج کو دور کروں گا اس کے مسائب کو دور کروں گا اس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کروں گا مومنین نے ناممکن ترین حاجات کی قبولیت کے لیے یہ اس قدر مجرب ترین عمل و وظیفہ ہے کہ بڑے بڑے علموں اور عرفہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہر دروازہ اور راستہ بند ہو جائے کم سے کم تین دنوں تک آپس مجرب وظیفہ عمل کو لازمان کیجئے خصوصی طور پر پندرہ سے سترہ ربیو الاول آمد رسول اللہ کی خوشی میں آپ اس وظیفہ عمل کو تین دن تک لگاتار کیجئے پورے سال آپ کے رسک و روزی کا زامین ہوگا یہ عمل پورے سال آپ کی زندگی سے مسائب اور مشکلات و پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا آپ کی ہر ناممکن ترین حاجت قبول و مقبول ہوگی آپ کے بخت و مقدر کا ستارہ روشن ہوگا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کی گہرنٹی ہے پس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ پندرہ سے سترہ ربیو الاول ففٹین تو سیونٹین توف ربیو الاول تین دنوں تک لگاتار آپ نے اپنے گھر میں حدیث قصہ کا احتمام کرنا ہے محفل حدیث قصہ کا احتمام کرنا ہے گھر کے تمام فرد اگر آپ چند مومنین کو بلا سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے نہیں بلا سکتے تو گھر کے تمام فرد پورے پروٹوکول کے ساتھ تینوں دنوں تک حدیث قصہ کی تلاوت کریں اور بعد تلاوت حدیث قصہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی سب چیز پر نظر دلانی ہے تینوں دنوں تک تمام گھر والوں نے اس نظر کو تناول کرنا ہے حدیث قصہ کو تینوں دنوں تک پڑھنے کے بعد آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا ان کی آمد کا واسطہ دیکھیں خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو طلب کرنے اپنی مشکلات بلا آفات و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاء اللہ تعالی خداوند متعال صدق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی ہر حاجت کو انہ آتا کر دے گا رسک روزی کے بندر و دروازے کو کھول دے گا اور ہر مشکل و پریشانی کو ٹال دے گا اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وعجل فراجهم اجمعین